بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ڈویلف اپلیکیشن آف ٹرپنیمیٹری اور پسیل لیکچر میں ہم بتاتے چلوں میں کہ پسیل لیکچر میں ہم نے قویشن نمبر ایٹ تک ہم نے ایکسرسائز ڈویلف پانٹ تھری کے تو اس لیکچر میں بھی ہم ایکسرسائز ڈویلف پانٹ تھری کے باقی قویشن کو کور کریں گے تو قویشن نمبر ایٹ سے آگے قویشن نمبر نائن جو ہے وہ تقریبا تقریبا سیم ہے قویشن نمبر ایٹ کی طرح وہ آپ کچھ سے ٹرائے کریں گے اب ہم قویشن نمبر ٹین کی طرف آتے ہیں قویشن نمبر ٹین کی میں سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں ٹو مین آر آن آبوزٹ سائٹ جب نے شپس والا قویشن کیا تھا اس کے تھوڑا سا آبوزٹ کہہ لیں کہ یہ اس کے آبوزٹ کوسن ہے اس میں ایک ہی سائٹ پہ دونوں شپس تھی اب اس میں دو مین کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ آبوزٹ سائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے ٹو مین آر آن آبوزٹ سائٹس آف اے ہنڈرڈ میٹر ہائے ٹاور یعنی کہ درمیان میں ایک ہنڈر میٹر کا ٹاور ہے ہائٹ کا ٹھیک ہے تو ہنڈر میٹر ہائٹ کا ایک ٹاور ہے اور دونوں آبوزٹ سائٹس پہ یعنی کہ ایک آدمی جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہے اور ایک رائٹ سائٹ پہ یہ ہم جو ہے رائے گرام بنا کر بھی اس کو سمجھیں گے اس سٹیٹمنٹ کو پہلے میں اس سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر لوں ایف دا میئر آف اینگلز ٹھیک ہے ایف دا میئر آف اینگلز آف ایلیویشن یہاں دونوں میں اینگل آف ایلیویشن یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایلیویشن اینگل آف ایلیویشن آف تی ٹاپ آف تی ٹاور دونوں اینگل آف ایلیویشن کیون ہے کیا کیا ہیں آر ایٹین ڈگری آر اینڈ ڈگری آر اینڈ دوسرا اینگل کیون ہے ٹونٹی ٹو ڈگری ٹھیک ہے آر اس کے علاوہ ہم نے اس میں فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ دا ڈسٹینس بیٹوین دم یعنی کہ ہم نے ان دونوں آدمیوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل تقریباً اس پر آئے لیکن یہاں پر ڈیریکشن آف ایلیویشن دیو ہی ہے ٹھیک ہے اس ٹیٹمنٹ کو ہم اس کا گراف یا اس کی ڈیاغرام ڈراؤ کر لیتے ہیں ایک ٹاور ہے ہنڈرڈ میٹر ہائٹ اس کی ہائٹ ہے ہنڈرڈ میٹر ایک آدمی یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے ایک آدمی یہاں پر موجود ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے اور ایک جو رائٹ سائٹ پہ ہے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے two men are on opposite sides of our tower ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ موجود ہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں ان کو جوان بھی کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ آجائے گا یہ distance men1 کا ٹھیک ہے tower سے اور اسی طرح سے یہ والا distance ہے وہ men2 کا tower سے distance ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ angle of elevation بھی بیچ میں آ رہا ہے angle of elevation کس طرح سے بنے گا اگر ہم ان کو اس طرح سے جوان کر دیں یہ angle بنتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے right side بھی جو آدمی ہیں اس کا بھی angle of elevation میں گیون ہے تو ایک side اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر اس کو men1 کہیں تو یہ 18 degree یہ بن گے اور اسی طرح سے یہ 22 degree یہ بن گا ٹھیک ہے یہ men1 اور men2 تو angle of elevation بھی ہم نے یہاں پر بنا لیے parallel کے ساتھ ٹھیک ہے تو height of tower جو ہے وہ 100 meter ہے اگر میں اس کو a کہوں man a ہے اور یہ men2 b ہے تو ان دونوں کے درمیان distance کے بنتا ہے a b is the distance ٹھیک ہے ہم کہہ دیتے ہیں let the men be at a and b ٹھیک ہے یعنی کہ ایک جو آدمی ہے وہ a position پہ ہے ایک آدمی جو دوسرا آدمی ہے وہ b position پہ موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ positions ہم نے گنا لی تو اس طرح سے then the distance between two men ٹھیک ہے then the distance between them ان دونوں کے درمیان کا distance بنے گا a b a b distance جو ہوگا ان دونوں آدمیوں کے درمیان distance بنے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ height of tower بھی ہمیں given ہے وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں height of tower is equal to 100 meters ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ دو triangles بن چکی ہیں اس کا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ c ہے اور یہ d ہے یہ ہمارے پاس دو triangles آ چکی ہیں ایک triangle ہے a c d اور دوسری triangle ہے b c d اس کے لئے ہمارے پاس آ چکی ہیں اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے یہ distance فائنڈ کرنا ہے a سے لے کر b تک کا distance اس کے لئے ہمارے پاس a c d triangle اس کے لئے اس کے علاوہ جو دوسری triangle b c d اس triangle کی base distance یا اس کی length ہمیں پتا ہونے چاہئے ان دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا a سے لے کر b تک کا distance آ جائے گا ٹھیک ہے ہم دونوں triangle کو solve کرتے ہیں trigonometric functions یا trigonometric ratios ہم use کرتے ہیں اور ہم key bases find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے triangle اس کو میں 1 کہہ دیتا ہوں اس کو میں triangle 2 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے triangle 1 کو ہم لے کر کہلتے ہیں a c d in triangle in triangle a c d اس میں کیا ہے کہ ہم tangent use a c چلیں a c کہہ دیتے ہیں اس کو a c ٹھیک ہے tangent of 18 degree is equal to 100 of a c ہو گیا اب ہم a c یہاں سے find کر لیتے ہیں a c is equal to 100 over tangent 18 degree ٹھیک ہے tangent 18 degree کی ویلیو آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں اور وہ equal آئے گی 0.325 کے ٹھیک ہے 100 over 0.325 5 اور یہاں سے ہمارے پاس a c کی ویلیو جا جائے گی یعنی کہ base 1 کی جو length ہے وہ equal ہمارے پاس آ جائے گی 307.7 اچھا یہ تو ہمارے پاس آ چکی ہے a c کا distance آ چکی ہے ہم نے تو find کرنا a b کا ٹھیک ہے یہاں سے پھر ہم c b distance find کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے find کریں گے triangle 2 یعنی کہ b c d کو solve کرتے ہوئے in triangle d c d d c d triangle میں کیا ہے یہاں پر بھی ہم tangent 22 degrees use کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر angle کیا ہے tangent 22 degree is equal to perpendicular over base perpendicular over base اب یہاں perpendicular ہمیں given ہے یعنی کہ height of tower جو ہے وہ 100 meter ہے اور اس کا base جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں b c ٹھیک ہے تو tangent یہاں سے بن گیا tangent 22 degree is equal to 100 over b c اور ہم نے کیونکہ یہاں اس triangle میں b c کی value find کرنی ہے تو b c is equal to ہو جائے گا 100 divided by tangent 22 degree اور tangent 22 degree آپ calculator سے find out کریں گے تو یہ وہ اس کی value آئے گی zero point zero point four zero four ٹھیک ہے تو b c is equal to 100 over 404 اور اس کو اگر divide کریں تو ہمارے پاس b c کی value جو آتی ہے وہ ہے 247 point five ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی value آ چکی ہے جبکہ ہم نے find کرنا ہے a b a b آپ اگر ڈائیگرام سے دیکھیں گے a b ہم نے find کرنا ہے نا کیونکہ a b جو ہے وہ distance ہے between two men ہم نے distance between two men ہی find کرنا ہے یہاں سے اس آدمی سے لے کر اس آدمی تک کا distance وہ a بھی بنتا ہے اور a b کس کے equal ہے a c plus c b یا b c a c plus b c a c plus b c اور a c کی value ہم پہلے سے find کر چکے ہیں چکے ہیں 307.7 307.7 اور b c کی value ابھی ہم نے find کی 247.5 ان دونوں کو add کر دیں تو ہمارے پاس distance between two men آ جائے distance between two men ٹھیک ہے وہ ان دونوں کو add کرنے سے بنے گا 555.2 meter ٹھیک ہے یہ وہ distance تھا جو ہم نے find کرنا تھا اس question میں تو next question کے اپر آتے ہیں یہ question solve ہو چکا ہے next question ہے question number 11 question number 11 میں ہے a man standing 60 meter away ٹھیک ہے statement میں لکھ جاتا ہوں a man a man standing a man 60 meter away from a tower ان کے ایک tower سے ایک آدمی 60 meter دور کھڑا ہے ٹھیک ہے from a tower اچھا وہ کیا کرتا ہے کہ notices that the angle of elevation of elevation angle of elevation جو بن رہا ہے وہ کتنا ہے angle of elevation of the top end bottom of the flag ła z Jeffrey c here il اس میں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے اس میں فائنڈ کرنا ہے فائنڈ دی لینٹ آف فلیک سٹاف فلیک سٹاف کی ہم نے لینٹ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم پہلے ڈیاغرام سے سمجھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو کہہ کیا رہی ہے یہاں پر ایک ٹاور ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹاور ہے اور اس ٹاور سے تقریباً سکسٹی میٹر دور ایک آدمی کھڑا ہے یعنی کہ یہاں پر سپوس کر لیتے ہیں یہاں ایک آدمی کھڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو یہ یہاں سے لے کر تقریباً اتنی ہائٹ پر کہہ دیں کہ یہ فلیک سٹاف ہے ٹھیک ہے ٹاور کے اوپر ٹاپ پر یہ فلیک سٹاف ہے اس کی لینٹ ہمیں پتہ نہیں ہے ہائٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ٹاپ آف دی فلیک سٹاف جو اینگل آف ایلیویشن بن رہا ہے مطلب کہ یہ اینگل جو بنے گا اور جانٹل کے ساتھ وہ بن رہا ہے سکسٹی فور ڈگری اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا گیا ہے کہ باٹم آف دی فلیک سٹاف کہ جو اینگل بنے گا وہ کیا ہے سکسٹی ٹو ڈگری ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہورزانٹل لائن بھی بنا دیتے ہیں اس طرح سے یہ بلکہ اس کو میں تھوڑا سٹیٹ کر جاتا ہوں تاکہ یہ تھوڑی اچھی فگر بنجھے اب اس طرح سے یہ آگیا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹاپ آف تی فلیک سٹاف یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو اینگل آف ایلیویشن ہیں ایک سکسٹی فور ڈگریز جو کہ ٹاپ آف ایلیویشن آف تی فلیک سٹاف اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ فلیک سٹاف ہے اور یہ تاور ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ڈسٹنس آدمی سے ہمیں دیا ہوا ہے وہ سکسٹی میٹر ہے اور اینگل آف ایلیویشن ہمیں دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بل اینگل جو تھا یہ بلکی یہاں تک ہی تھا سکسٹی ٹو دگریز اور یہ بل اینگل جو ہے وہ سکسٹی فور ڈگریز ہے ٹھیک ہے اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہائٹ آف تی فلیک سٹاف ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس دو ٹرائنگلز بن رہی ہیں ٹھیک ہے ایک ٹرائنگل جس میں ہمارے پاس آنگل جو ہے وہ سکسٹی ٹو ڈگریز کا ہے اور ایک ٹرائنگل جس میں ہمارے پاس آنگل آف ایلیویشن سکسٹی فور ڈگریز کا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم چھوٹی والی ٹرائنگل لیتے ہیں یعنی کہ جو جس کا آنگل آف ایلیویشن سکسٹی ٹو ڈگ تو کس طرح سے فائنٹ کریں گے ٹینجنٹ ہم یوز کریں گے ٹینجنٹ آف سکسٹی ٹو ڈگریز اس ایکول ٹو پرپینڈکلر یعنی کہ ٹاور آ جائے گا ٹاور ہم اس کا نام دیکھتے ہیں یہ ورڈیکس اے بن گیا یہ ورڈیکس بی بن گیا یہ ورڈیکس سی اور یہ ورڈیکس ڈی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہائٹ آف ٹاور کیا ہے بی سی بی سی آور اے بی جو ہے وہ بیس ہے اس ٹرائنگل کی ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں بی سی ہمارے پر آ جائے گا بی سی اس ایکول ٹو ٹینجنٹ آف سکسٹی ٹو ڈگریز انٹو اے بی اے بی کی ویلیو کیا ہے سکسٹی میٹر ہمیں پہلے سے ایک گی بن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پر جو ہے بی سی کی ویلیو آئے گی وہ ایکول ہوگی وان وان ٹو پوائنٹ ایٹ کے یعنی کہ ہمارے پر جو ٹاور کی ہائٹ ہے وہ ہمارے پر آ چکے وان وان ٹو پوائنٹ ایٹ میٹرز اچھا باقی اب ہم نے ہم نے تو فائنڈ کرنا ہے فلیک سٹاف کی ہائٹ فلیک سٹاف کی جو لیندھ ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹرائنگل لینی پڑے گی جس میں انگل آف الیویشن کیا ہے سکسٹی فور ڈگریز ٹھیک ہے پھر ہم ٹوٹل ہائٹ نکال لیتے ہیں فلیک سٹاف بھی اس میں آ جائے گا اس میں ٹاور کی ہائٹ بھی آ جائے گی دونوں کا سم ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ٹینجنٹ ہی اپلائے کرتے ہیں ٹینجنٹ آف سکسٹی فور ڈگریز اس ایکل ٹو ٹینجنٹ کی ہائٹ یعنی کہ یعنی کہ پرپینڈگلر پرپینڈگلر بی ڈی ہے اس کیس میں کیونکہ ہم بڑی والی ہم ریٹرینگل لی ہوئی ہے بی ڈی آور بیس بیس تو وہ ہی رہے گی ٹھیک ہے اے بی اے بی اب ہم اس میں اس کی ویلیوز پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے ٹینجنٹ آف سکسٹی فور ڈگریز ایکل ٹو بی ڈی آور اے بی اے بی ہمارے پاس سکسٹی گیون ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس بی ڈی کس کے ایکل آئے گا ٹینجنٹ آف سکسٹی فور ڈگریز انٹو سکسٹی میٹر تو اس کا ریزلٹ جو ہے بی ڈی کا وہ ہمارے پاس آ جائے گا ون ٹو تھری ون ٹو تھری ٹھیک ہے تو ون ٹو تھری میٹر یعنی کہ ایک سو تائیس میٹر ہمارے پاس بی ڈی کی جو لنٹ ہے یا ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جگی ہے ٹھیک ہے ہم نے تو فائنڈ کرنا ہے دیکھیں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو سی ڈی ڈیسٹنس فائنڈ کرنا ہے سی ڈی دیسٹنس ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو آپ دیگرام میں دیکھیں تو سی ڈی ڈیسٹنس کس کے ایکل ہو اگر میں بی ڈی اگر فائنڈ کر چکا ہوں سی بی یہ میرے پاس ہے تو میں بی ڈی میں سے بی ڈی میں سے میں اگر نکال دوں بی سی تو میرے پاس سی ڈی ڈسٹنس نہیں بچے گا یہ دیکھیں نا یہ بلا ڈسٹنس یعنی کہ یہ میں نکال دوں بی سی بی ڈی میں سے تو یہ ڈسٹنس بچتا ہے یعنی کہ ہمیں جو چاہیے ریکوائرڈ جو ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے پاس بی ڈی کی ویلیو جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے بی ڈی وان ٹو تھری ہے وان ٹو تھری مائنس بی سی کی لینھ بھی ہم نے فائنڈ کی تھی بی سی کی لینھ ہے وان ٹویل پوائنٹ ایٹ وان ٹویل پوائنٹ ایٹ is equal to c d تو ان دونوں کو آپس میں اگر solve out کریں تو ہمارے پاس c d is equal to 10.2 میٹر یعنی کہ یہ ہمارے پاس وہ لینھ ہے فلیک سٹاپ کی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو لینھ آف فلیگ سٹاپ is equal to آ چکا ہے 10.2 میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا اس کوئسن میں تو وہ ہم فائنڈ کر چکے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ کوئسن کے رو اوپر آتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہمارے پاس ہے کوئسن نمبر ٹویل وہ سیملر ہے کوئسن نمبر ایٹ سے ایٹ کی طرح کا یہ تقریب ہن ٹھیک ہے ایٹ اور نائن کی طرح کا تو وہ آپ خود سے ٹرائے کیجئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے آپ کو تو کوئسن نمبر ٹھرٹین پہ آتے ہیں کوئسن نمبر ٹھرٹین کی میں ڈائگرام ڈراغ کر دیتا ہوں باقی آپ سالو اس کو خود سے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے سٹیٹمنٹ ہے کوئسن نمبر ٹھرٹین کی ٹھیک ہے دو بیلڈنگز ہیں ایک دوسرے سے ہنڈر میٹر کے دیسٹنس پہ ہیں اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ دی اینگل آف ایلیویشن فروم دی ٹاپ آف فروم دی ٹاپ آف تا بیلڈنگ ہے یعنی کہ بیلڈنگ اے سے کہ ٹاپ سے اگر دیکھا جائے بیلڈنگ بی کے ٹاپ پر ٹھیک ہے ٹو دا ٹاپ آف دا بیلڈنگ بی وہ کتنا بنتا ہے یہ اس ٹوانٹی دگری ٹھیک ہے ٹوانٹی دگری بنتا ہے ایلیویشن تو ساتھ میں اور انفرمیشن میں کیا گیون ہے دا ایلیویشن ایلیویشن ایک اور ہمیں گیون ہے ایلیویشن فرم دی بیس آف دی بیلڈنگ بی ٹو دی ٹاپ آف دا بیلڈنگ اے ٹھیک ہے بیلڈنگ اے کی ٹاپ پر ہم دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ بی کی بیس سے تو انگل آف ایلیویشن کیا بنتا ہے انگل آف ایلیویشن بنتا ہے فیفٹی ڈگری ٹھیک ہے اور ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ بیلڈنگ بی بیلڈنگ بی کی ہم نے ہائٹ جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم اس Abu میں اس سٹیٹمنٹ کو آپ کو ڈیاغرام بنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو خود سے سٰ۴ل کرسکیں آئیں ٹھیک ہے ایک بیلڈنگ ہے ہمارے پاس بیلڈنگ اے اور ایک بیلڈنگ ہے ہمارے پاس بیلڈنگ ڈ ٹھیک ہے تو یہ میں بنا رہا ہوں جی ایک بیلڈنگ یہ لے لیتا ہے دو ڈفرنٹ ہائٹس کی لے لیتا ہم بیلڈنگ تو ایک بیلڈنگ یہ ہے اور ایک بیلڈنگ یہ ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ 2 بیلڈنگز A and B are 100 میٹر apart یعنی کہ دونوں بیلڈنگز ہیں آپس میں ان کا دیسٹنس کیا ہے دیسٹنس ان کا 100 میٹر ہے مثلہ کہ یہ جو دیسٹنس بنتا ہے وہ بنے گا 100 میٹر اس کے علاوہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر جو angle of elevation ہے from the top of the building A to the building B یعنی کہ building B جو ہے وہ انچی والی ہے اس کی ہرڈ زیادہ ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ building B ہے اور یہ building A ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ building A کے top سے دیکھیں building B کے top پر angle of elevation 20 degrees بنتا ہے مطلب کہ یہاں پر کھڑے ہو کے آپ building B کی طرف دیکھیں تو یہ angle of elevation جو بن رہا ہے یہ والا angle اور gentle کے ساتھ بنے گا تو horizontal line بھی بنا دیتے ہیں یہ horizontal line آ گئی تو ان دونوں کے درمیان جو angle یعنی کہ angle of elevation جو بن رہا ہے وہ ہے 20 degrees ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کہا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا ہے the angle of elevation from the base of the building B یعنی کہ اب ہم کہاں پر کھڑیں اب ہم کھڑے ہیں base of the building B یہاں پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کہاں پر ہم نے دیکھنا ہے to the top of the building A is 50 degrees یعنی کہ A کی اب اچھا building B building B کی base یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں پر کھڑے ہوگے ہم نے دیکھنا ہے building A کے top پر تو angle of elevation کیا بنتا ہے وہ angle of elevation یہ 50 degrees بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں join کرتا ہوں اس کو اپس میں یہ ٹھیک ہے تو یہ angle of elevation جو ہے horizontal کے ساتھ وہ 50 degrees بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو find کرنا ہے اچھا اور کیا information ہمیں given ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ find کرنا ہے صرف ہم نے آگے find the height of the building B یعنی کہ building B کی height جو ہے یہ height ہم نے find کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کس طرح سے find کریں گے دیکھیں یہ ایک آسان سا طریقہ ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ والا جو ہے triangle لیں ٹھیک ہے اوپر والی triangle اس کا نام دے رکھتے ہوں یہ c ہے یہ d ہے اور یہ e ہے ٹھیک ہے تو آپ triangle لیں a b c a b c triangle لیں اس میں جو ہے base وہ 100 میٹر ہے کیونکہ یہ base اور یہ base دونوں جو building ہیں اس کے درمیان میں distance یہ ہے تو وہ 100 میٹر تھا تو یہ 100 میٹر آپ لے لیں ٹھیک ہے base اور اس کے علاوہ angle 20 degrees آپ کو given ہے تو آپ یہ والی height find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے b c b c سب سے پہلے آپ find کریں b c کس طرح سے tangent of 20 degrees is equal to b c over 100 ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے پاس b c آ جائے گا اس کے بعد اس کے بعد یہ تو پہلا step ہے ٹھیک ہے دوسرا step میں آپ نے کیا کرنا ہے اس triangle کو لیں یعنی کہ a d e a d e triangle لیں تو اب آپ نے find کیا کرنا ہے a e a e آپ نے یہاں پر find کرنا ہے triangle a d e سے اور یہ اس میں کیا تھا triangle a b c ٹھیک ہے تو a e آپ کس طرح سے find کریں گے اس میں آپ tangent of 50 degree لیں گے tangent of 50 degree is equal is equal to کس کے آئے گا a e یعنی کہ perpendicular over base یعنی کہ 100 meters ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس a e آ جائے گا تو اب a e آپ دیکھیں تو وہ کس کے equal ہے اس کے equal ہے c d کے ٹھیک ہے a e is equal to c d اور آپ نے find کیا کرنی ہے find آپ نے کرنا ہے b d b d اگر آپ دیکھیں کس کے equal ہے b c plus c d کے equalی ہے b c plus c d اب b c آپ یہاں سے find کر لیں گے اور c d آپ یہاں سے find کر لیں گے دونوں کو add کریں گے تو آپ کے پاس b d distance آ جائے گی یعنی کہ height of the building b آ جائے گی ٹھیک ہے تو height of building b is equal to کیا ہے b d تو وہ آپ find کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ question خود سے solve کریں اور باقی جو question ہے وہ بھی آسان ہے کوئی اس میں issue نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی question میں تو آپ اس ویڈیو کو comment کر سکتے میں وہ question بھی solve کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور یہ exercise 12.3 بھی یہاں پر end کرتے ہیں next lecture سے ہم ہم next exercise 12.4 کے related topics کو discuss کریں ی